پنجاب حکومت میں بے اقینی کی فضاء وزیر اعظم آج دورہ لاہور میں وزیر اعلیٰ اسمان بزدار سے اہم ملاقات کریں گے ملاقات میں تحادی جماعت کے تحفظات وزراء کی کارکردگی سمیت اہم اشیوز پر بات ہوگی ادھر آوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ وزیر اعظم شہدرہ الڈی اے گراؤنڈ میں منصوبے کا اپتتہ کریں گے تقریب کے لیے الڈی اے گراؤنڈ میں سپیشل مارکی لگا دی گئی ملک کا علاقوں اور روح سے تجاوزات کا خاتمے کے لیے بھی آفریش بزار حکومت کا مالی بہران شدید وزراء اور سرکاری افتران کے دورے غیر ملکی علاج پر پابندی سبائی بزراء کے گھروں کی تزینوں آرائش اور نئی گاڑیوں کی خریداری بھی روک دی گئی پائیو سٹارز ہوتیل اور میں سیمینارز ورکشاپس کے انعقاد پوس کی اپگریڈیشن سپلیمنٹری گرانٹ فنڈ منصوبوں کو منتقل کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی کورونا کیسز میں واضح کمی حکومت کا دس اگت سے مرحلہ وار لاکڈاؤن ختم کرنے کا اعلان رات میں بھی شاپنگ کرو ہوتیلز میں کھانے کھاؤ سیر کے لیے جہاں مرزی جاؤ سینما میں فلمیں دیکھو یا تھیٹرز میں ڈرامیں اب کوئی نہیں پوچھے گا ریسٹرانٹ سینما تھیٹرز بحال ہوں گے مزارات جیمز پلپس اور ایکسپو سینٹرز بھی کھولنے کی اجازت انٹرنیشنل ایر لائنز اور ٹرین سرویز بھی بحال آج سے سیہاتی مقامات میٹرو بس اور پبلک ٹرانسکورٹ مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ بیوٹی پارلرز ایکسپو سینٹرز کھولنے کی بھی اجازت جبکہ مارکٹس اور بازار ہفتے میں ایک دن بند رہیں گے سکول اور شادی ہال مالکان کی مشکلات کم نہ ہو سکیں کرونا سے متاثرہ تعلیمی ادھارے پندرہ ستمبر سے کھولے جائیں گے ختمی فیصلہ سات ستمبر کو ہوگا شادی ہال بھی پندرہ ستمبر سے کھولیں گے کبرڈی اور کشتی پر پابندی برکر آ رہے گی شہر کے پارکس بھی نہ کھولنے کا فیصلہ مزید جتنی جلتی ہو سکتا ہے نرمی ہونا چاہیے تاکہ عوام واپس اپنے لائن پیا جائے اپنے کاروبار ٹھیک کرے اپنے بزنس ٹھیک کرے اچھی بات ہے تقریباً فائیو مانس میں لوگوں کو کافی زیادہ ایکنومیکلی جائے نا وہ پرابلم ہوئی ہیں اچھی بات ہے سارا کچھ کھل رہا ہے شکر ہے خدا کا کہ کرونا ختم ہو رہا ہے ویسے کھل رہے ہیں بہت بہتری اچھی گلے مزدور بندہ ہر بندہ خوش حال ہوئے گا کاروبار ودن گے ہر بندہ جڑانا اپنا بچے اندہ پیڑ بالن گے ریسٹورانٹ کھلنے کے خبر پر لاہوریوں میں خوشی کے لہر لاہوریے کہتے ہیں شکر ہے کرونا بتدریج کم ہو رہا ہے کافی عرصہ ہو گیا فیملی کے ساتھ باہر نہیں گئے ریسٹورانٹ کھلیں گے تو تپری ملے گی تاجروں کا بھی فیصلے کا خیر مکتم انجمن تاجران لاہور کے سینر قائدین کہتے ہیں چوبیس گھنٹے مارکٹس کھلنے سے ملکی معاشی صورتحال بہتر ہوگی لاف آف رات کا روزگار بحال ہوگا چیئرمن لاہور ریسٹورانٹ یونیونٹی اسوسییشن عامر رفیق قریشی بھی ریسٹورانٹ کھولنے پر حکومت کے شکر گزار حکومت پاکستان کا اور صبائی حکومت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انجمن تاجران آل پاکستان کے درینہ مطالبے کو آج پورا کر دیا اور اس سے ہماری دھوٹی ہوئی محیشت کو ایک سہارا ملے گا ہم ان تمام ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کروائیں جو کرونا وائلس کو لے کر انتہائی ضروری ہیں ہمیں اپنی اپنے بچوں کی اپنے خاندانوں کی اور اس پوری قوم کی جانوں کو محفوظ رکھنا ہے اس ووا سے اس بیماری سے اور ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے خوشی کا دینا ہے آج کہ جیسے پاکستان کا چودہ اگز کو انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے اسی طرح ہمیں یہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ریسٹور انڈسٹری کا کوئی جو ایک سہار وقت تھا وہ گزر گیا اور انڈیپینڈنس آف ریسٹور انڈسٹری ہم منائیں گے چودہ اگز کے ساتھ اسمان گزدار پر اختیارات سے تجاوز کا ارضام وزیراعلا پنجاب نے غیر قانونی طور پر ہوتیل کو شراب کی فروض کا لائسنس جاری کیا نید نے معاملے پر جواب دہی کے لیے بارہ اگز کو طلب کر لیا قومی احتساب بیورو کا مریم نواز کو بھی طلبی کا مراسلہ دو سو اکر اراضی غیر قانونی نام کرانے پر گیارہ اگز کو بڑا لیا گیا کم قیمت پر سرکاری گندم خرید کر آٹا سمگل کرنے والی فلور میلس سین ہوں گی سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے محکم خورا کے افسران کو ہدایات جاری کر دی کہتے ہیں کوئی کتنا ہی باعثر کیوں نہ ہو ریایت نہ دی جائے جبکہ فلور میلس کو گندم سپلائی کی چیکنگ کے لیے ٹیم میں تشکین لہور کے لیے مقرر تین مانی ٹونٹی میں سپرائز وزٹ کے دوران فلور میلس کو سپلائی کا معاینہ کریں گی سونے کی اقیمتوں کی اونچی اڑان عالمی مارکٹ میں ستہائیس ڈالر مقامی صرافہ بازاروں میں سونہ اٹھائیس سو روپے مہنگا چوبیس قیرات پی طولہ سونہ ایک لاکھ اکتیس ہزار چھہ سو روپے کا ہو گیا باعث قیرات پی طولہ سونہ ایک لاکھ بیس ہزار چھہ سو تین تیس روپے تک جا پہنچا تیزائی آلودگی میں کمی اور محول کی بہتری کے لیے اقدامات LDA گورننگ باڈی نے رہاشی سکیموں میں چوبیس مقامات پر گھنے جنگلات لگانے کی منظوری دی پھر دوس مارکٹ انڈرپاس منصوبے کے پی سی ون پر نظر سانے کی بھی منظوری جبکہ شہر میں وزید دو سٹوریج ٹینکس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا LDA گورننگ باڈی نے تاجپورا اور شیرہ والا میں سٹوریج ٹینک بنانے کی منظوری دیتی تنفادار طبقے کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا تنفادار طبقے کے لیے لاہور میں پینتیس ہزار اپارٹمنٹس کی تعمیر کا فیصلہ اپارٹمنٹس نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیک کے تحت تعمیر ہوں گے منصوبے کو اتنی شکل دینے کے لیے وزیرالہ کو آئندہ ہفتے بریٹنگ لی جائے سوئی گیس کنیکشن سے محروم سارفین کے لیے بڑی خبر گیس کمپنی نے نیا کنیکشن لگانے کے لیے انتظار کی مدت دو سال سے بڑھا کر ساڑھے تین سال کر دی زیرے ارتفاع درخواستیں تین لاکھ تک پہنچ گئے سابق وزیر آزم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ویڈیو سکینڈل کی محکمانہ انکواری کے بعد ہائی کوٹ نے ارشد ملک کی برطرفی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق جریشل افسر ارشد ملک ویڈیو سکینڈل میں گنہگار پائے گئے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر کو میجسٹریٹ کے اختیارات دینے کے خلاف سماعت عدالتی حکم عدولی پر چیف سیکیٹری کمیشنر ڈیگر کو اظہارے وجو کے نوٹیسز جاری افسران کو بزاہت پیش کرنے کا حکم دورانے سماعت چیف جسس محمد قاسم خان نے بیمارک سیئے کہ حکومت عدالتی حکم پر عمل درامت میں ناکام رہی کچھ افسران نئے عدالتی حکم کے باوجود اختیارات کا استعمال کیا چیف سیکیٹری کا فرض ہے کہ نیا نوٹیفکیشن جاری کر دے افسران کی نالائکیاں نوازشیں نہ ہوں تو شہر کی یہ حالت بھی نہ ہو ایل ڈی اے کی نالائکیاں سے ہی غیر قانونی سوسائٹیز بن رہی ہیں چیف جسس محمد قاسم خان کا ایل ڈی اے کی کارکردگی پر اظہار برہمی ہاؤزنگ سوسائٹی میں گرلز ہاسٹل ڈی سیل کرنے کی صدا مسترد ایل ڈی اے سے جواب تعلق کر لیا لڑکی کا جنس تبدیل کر کے دوست لڑکی سے شادی کرنے کا معاملہ گارڈن ٹاؤن پولیس نے عدالت کے احکامات پر نیہا نامی لڑکی کو حراست پلے لیا نیہا کو صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا شہبار شریف آرز و قہر دو بجے آزاد کشمی ریاستی اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم آزاد کشمی پاروک حیدر نے مسلم لیگ نون کے صدر کو خط کے ذریعے خطاب کی دعوی کی سربراہ مسلم لیگ کاف چودری شجاعت حسین کی آنکھ کا آپریشن بائی آنکھ کا آپریشن نیوہ اسپتال میں کیا گیا کچھ عرصہ قبر دی شجاعت حسین کی دائی آنکھ کا کامیاب آپریشن ہو چکا ڈاکٹرز نے سربراہ مسلم لیگ کاف کو آرام کا مشورہ دے دیا سیکیٹری پرائمری انسیکینری ہیلک کیئر کیپٹن ایٹائیٹ محمد عثمان عدویات خریداری کے طریقے کار میں شفافیت کے لیے متحرک اجلاس میں مقامی اور صباح صدہ پر عدویات خریداری کا تقابلی جائزہ لیا کیپٹن ایٹائیٹ محمد عثمان بولے صباح صدہ پر خریداری کے لیے بہتری نظام تشکیل دیا جائے گا جسے ہرپی منصوبہ منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا جائے گا جو میں آزادی کی آمد آمد اردو بازار میں پرچموں بہجز کے سٹال سچ گئے خریداری اروج پر پہنچ گئی سب سے زیادہ چھوٹے بچوں کے ملبوسات نمائیا جنہیں بہت پسند کیا جا رہا ہے اور پاکستان کشمیریوں کی حمایت میں مزید ایک قدم آگے نکل گیا نئے سیاسی نقشے میں مقبوضہ کشمیر کی جگرافی آئی ہے سید بھی تبدیل بولٹن میں شامل ہے خصوصی ریپورٹ